اسلام علیکم ویورس میرا نام محمد اکرام ہے اور میں ٹرکی کے شہر استانگل میں موجود ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرکی ویزا نیو اپ ڈیٹ کے اوپر 2023 سٹارٹ ہو چکا ہے ہر سال نئی چینجز آتی رہتی ہیں ویزا میں تو اس سال بھی کچھ چینجز آئی نہیں ہے تو جو چینجز ہیں وہ تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے تاکہ آپ لوگ آویر ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیس بڑھا دی گئی ہے اور اس بار کافی زیادہ فیس بڑھ گئی ہے جو جتنا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اکیس ازار پانچ سو پی کے آر پرائز تھی پاکستانیوں کے لیے اور اب وہ فیس ہو گئی ہے فورٹی تری تھاؤزن روپیز اچھا فورٹی تری تھاؤزن روپیز ویٹ انشورنس ہو گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ انشورنس کسی بھی کمپنی سے بائے کر کے ویزا اپلائی کر لیتے تھے اب وہ سین نہیں ہے اب ویزا کے لیے جو انشورنس ہے وہ صرف اور صرف آپ آناتولیہ سے ہی لے سکتے ہو جی دن آپ اپنی فائل سبمیٹ کرنے جاتے ہو اسی دن آپ نے وہاں پہ ویزا فیس کے ساتھ انشورنس کی فیس بھی پی کرنی ہے فورٹی تری تھاؤزن روپیز جو ہے اس میں آپ کے انشورنس کے پیسے انکلوڈ ہیں تو آپ سے فورٹی تری تھاؤزن روپیز لیے جاتے ہیں اور اس میں آپ کا جو انشورنس ہوتا ہے وہ بھی ایڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز تھوڑی سی بہتر سننے کو ملیے وہ یہ کہ اب جو بھی لوگ ویزا اپلائی کریں گے within 10 to 12 days جو ہے working days میں result آ جائے گا پہلے یہ ہوتا تھا کافی سارے ہمارے ایسے بھی clients ہیں جو ہمیں message کر کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی ایک ایک مہینہ ہو گیا ہے دو دو مہینے ہو گئے ہمارا پاسپورٹ ابھی تک نہیں آیا تو اب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر implement ہوگا کہا یہ گیا ہے کہ اب 2023 کے بعد process کو fast کر دیا گیا ہے جلدی سے response آ جائے گا جلدی سے آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس مل جائے گا اور ویزا پر جلدی سے فیصلہ کر کے اس کو wind up کر دیں گے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ویزا اپلائی کریں ان کو ویزاز ملیں تھوڑا سا کوشش کیا کریں جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ اپنی طرف سے best dia کریں ترکی ویزا کی کوئی خاص requirement ہے نہیں جو مین چیز ہوتی ہے جس میں ہم مار کھاتے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ ہمارا انٹین ہوتا ہے ہمارا بزنس ریجسٹریشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو بہت بڑا ہوا لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے آسانی سے بن جاتا ہے اس پر آپ لوگ پورا سا توجہ دیں آپ لوگ اپنا انٹین بنائیں گورنمنٹ کی نظر میں بھی آپ fair ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اگر آپ فائلر ہوتے ہیں آپ کا انٹین ریجسٹرڈ ہوتا ہے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ آپ کو صرف ترکی ویزا میں نہیں آپ کو انشاءاللہ کیوچر میں ہر جگہ پر کام آتی ہے تو جو چیز کام کی ہے وہ تو آپ سب سے پہلے بنائیں اور بینک سٹیٹمنٹ آپ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا دیکھیں ٹرائول کریں تو اکاؤنٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ دن بیس کے چکروں سے نکل جائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا دن بیس کے جو چکر ہیں کہ آپ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر انٹین کے آپ کا کام ہو جائے گا اس میں صرف اور صرف آپ کا لوگ سے تو بہتر طریقے سے کام کریں اپنے لئے خود اپنی فائل ریڈی کریں آپ کے پاس جب دوکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو کسی اور کو بھی اگر آپ فائل ریڈی کرنے کے لئے دیتے ہیں لائک کسی ٹرائول ایجنسیز کو کسی بھی ٹرائول ایجنسی والے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی فائل ریڈی کرواتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی میکسیمم کوئی دس ہزار روپے لیتا ہوگا پندرہ ہزار لے لے گا اور آپ کو آپ کی فائل ریڈی کر کے آپ کو دے دے گا آپ کا کام اس سے ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک ایڈوائز میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ لوگ اس پر عمل کر لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کی اپنی مرضی میں آپ کو یہ سجیسشن دوں گا کہ آپ لوگ کم اس کم ٹرائول ہسٹری اپنی بنائیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھی کنٹری میں جائے اگر سیٹل ہو جائیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے باس ٹرائول ہسٹری ہونی شاہیے اگر آپ کے باس ٹرائول ہسٹری ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے فریش پاسپورٹ پہ ٹرکی تو ویزا دے دیتا ہے ٹرکی بھی بعض اوقات ریجیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ٹرائول ہسٹری ہوتی ہے تو ٹرکی تو آپ کو بہت ایزی لی ویزا دے دیتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو باقی کنٹریز میں بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میری ٹرائول ہسٹری ہے پاسپورٹ میرا تھوڑا سا سکرونگ ہے جس کی وجہ سے مجھے ویزا مل سکتا ہے اور اگر آپ لوگ ٹرائول کرتے ہیں یہ میری بات آج آپ لوگ پلے سے مان دیں آپ لوگ اگر ٹرائول کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو گیرنٹیڈ یہ بات بتا رہا ہوں وہ پیسے آپ کے ضائع نہیں ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر انویسمنٹ ہے اور وہ آپ کو فیوچر میں کبھی بھی آپ کے کام آئے گی آپ لوگ ٹرائول کریں ان کنٹریز کا جن کا ویزا ایزی لی مل جاتا ہے جیسے ملیشکیہ ہے سنگاپور بھی کسی کسی کو دے دیتا ہے کسی کسی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے سستہ ویزا ای ویزا ہے آپ لوگ اپلائی کر لیں اگر وہاں کا ویزا مل سکتا ہے وہاں بھی ٹرائول کریں یہ جو ٹرائول ہے اس ٹرائول میں آپ لوگ اگر سنگل ٹرائول کرتے ہیں لائے کا پنا ایک ٹرائول پلین بناتے ہیں سنگاپور ملیشیا دوبائی اور تھائی لینڈ یہ جو ٹرائول کرتے ہیں تو اس پر میکسیمم آپ لوگ کی کوئی تین لاکھ روپیز حرش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر دو دو دن تین تین دن آپ لگاتے ہیں تو تین لاکھ روپے آپ لوگ کی لگتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بھاری ہو جاتا ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے آپ کو فیوچر میں اس سے بڑا خائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی ایک دو کنٹریز اور ہیں وہ بھی آپ گھومنا چاہتے ہیں ساتھ میں گھوم سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں اگر آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں سنگرپور ملیشیا تھائیلینڈ دوبائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہ ٹریول ہونے کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں اسٹانبول ترکی ترکی کے ساتھ آپ ٹریول کر لیتے ہیں آزربائی جان جو ساتھ ساتھ کا ملک ہے اس کا مطلب کیا ہوا چار وہ کنٹریز ہو گئی دو یہ کنٹریز ہو گئی یہ چھے کنٹریز کا آپ کا ٹریول ہو جائے گا جب ان چھے کنٹریز کا آپ کا ٹریول ہو جائے گا تو یقین جانے کہ آپ لوگوں کا پاسپورٹ بہترین ہو گیا ایک دم سٹرونگ پاسپورٹ ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد آپ لوگوں کا یہاں آنے کے بعد ہر کسی کا میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا یا کسی ایک سنگل پرسن کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی کلائنٹس ہمارے آتے ہیں یہاں آنے کے بعد کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہم یورپ ٹریبل کریں تو جب پھر آپ لوگوں کو یورپ ٹریبل کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے آپ کا جو پرانا ریپورٹ ہوتا ہے آپ کی جو ٹریبل اسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بڑا سپورٹ کرتی ہے تو اس چیز کے لیے میں نے آپ لوگوں کو اپنی طرف سے ایڈوائز کر دیئے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آپ لوگ اگر اس ایڈوائز پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اپنے اوپر انویسمنٹ ہے آپ کی آپ لوگ ایک تو انجوائے کریں گے دنیا دیکھیں گے اور دوسرا آپ آپ کو یہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے فیوچر میں کام دیا گی اپنا بہت سارا خیال لے کیے گا میں رہیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ